بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج سب سے پہلے حضرت عزیز شیر خدا ان کا یوم ولادت ہے تمام قائنات کے لوگوں کو مبارک ہو ایک اول امام علی کا آپ کو سنا دوں پہلے ان کا ایک اول ہے کہ جب حق اور باطل کا آپ کو پہچان کرنے میں مشکل پیش آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے تیروں کا رخ کس طرف زیادہ ہے وہی حق ہے آج سولہ جماعتیں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ امریکہ برطانیہ اسرائیل ہندوستان سمیت تاکتوار نیب پولیس عدلیہ ایف آئی اے میڈیا کے تمام صحافی تمام اداروں کے تیروں کا رخ کس طرف ہے آپ چھپ کر کے اس طرف کھڑے ہو جائیں خبریں سننے پہلے بلے کے نشان پر تفصیلی فیصلہ آ گیا تحریک انصاف اب درخواست دائر کرسکے گی اور یہ معاملہ کیا ہے بڑا اہم معاملہ ہے خان نے پچھلی دفعہ کرنل صاحب کا نام لیا تھا تو اس پر سپرٹینڈر نے بتویزی کی تھی وہ سمجھے ڈر گیا اس دفعہ خان نے ویزر صاحب کے نام پیغام بھیج دیا ہے وہ کیا پیغام وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور الیکشن کے بعد تحریک انصاف صرف دو جماعتوں سے اتحاد کرے گی عمران خان کا بڑا اعلان اور یہ وجہ کیا بنی یہ بڑا اہم معاملہ ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے آزاد امیدواروں کو دوبارہ چتری تلے جمع کرنا ہے سلمان اکرم راجہ کی آج آزاد امیدواروں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے فیصلے پر جو فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ امیدوار کہاں کھڑے ہوگی کیونکہ اکبر اس بابر نے جو پی ٹی آئی کا چیرمن بننے کی واردات کر رہے ہیں یہ بلے کے نشان کا امیدوار بھی بن گیا اور سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ایسانی کے لیے یہ بھی جا رہا ہے اسی لئے آج عمران خان نے بڑی تفصیل سے جو بات کی وہ تحریک انصاف اور تمام لوگ بھی سن لیں اور سمجھنا چاہیے نواز شریف کو بھی آزاد امیدواروں کے بارے میں اہم واضح پیغام دے دیا گیا خواہشات کی جو لسٹ نواز شریف نے دی جس میں آخری خواہش کیا ہے شروع سے رہ کے آخر تکا آپ کے سامنے لگتا ہوں نواز شریف کے تمام مخالفین صحافی جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں تحریک انصاف کے مخالفین سوشل میڈیا پر تحریک انصاف گراؤن پر تحریک انصاف طاقتور ترین جماعت مان گئے الیکشن سے پہلے جو بھی بڑا استہم اور آخری اجلاس اس میں کیا فیصلے آئندہ آنے والی حکومت کے معاملے میں انہیں کر دیئے وہ میں آپ بات کروں گا اور باغی ایک دفعہ پھر بغاوت پر جعوید آشمی تحریک انصاف ورکر کنونشن بلانے کے لیے اور تحریک انصاف میں ہو سکتا ہے شمولیت کا اعلان بھی کر دیں اور سنم جعوید بھی سپریم کورٹ میں الیکشن حصہ لینے کے رجوع کر رہی ہیں اور عمران ریاض جکم فروی سے باقاعدہ ویلہ کا سلسلہ بھی شاید شروع کر دیں اسد کیسر کو زبردستی پرویس خٹک کی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش ناکام میں یہی سے شروع کر دوں تفصیل بلکہ اسد کیسر کو آپ کو یاد ہوگا پرویس خٹک کی خواہش تھی یہ دونوں گئے تھے بات کرنے خان کے کہنے پر سیف آس میں اسد کیسر نکل آیا پرویس خٹک ادھر چلا گیا تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ دباؤ اس پر اسد کیسر نے اس دباؤ کا سامنا کیا اور قرآن پاک پر حلب دیا کہ الیکشن اب الیکشن نہیں جہاد ہے اور جو پروپیگنڈا اور مس انفرمیشن اس کے ساتھ کرتے رہے لیکن یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس نے کہا میں ایسے کسی شخص کے ساتھ نہیں جا سکتا جس کا کوئی سیاسی مستقبل ہو اور جلی میڈیا سیل سے پروپیگنڈا کرے یعنی پرویس خٹک کو واضح پیغام دے کے شٹ اپ کال دے دی پرویس خٹک کی طرح نواز شریف کی خواہشات کی پوری لسٹ لندن موہدے کی لسٹ جس میں آپ کو میرے وی لاغز یاد ہوں گے یہ بار بار یہ بات دوہرائی گئی کہ نواز شریف نے واضح طور پر طاقتوار لوگوں سے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ عمران خان لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہے گا اس وقت الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا اس نے یہ کہا تھا پہلے میری مدد کریں اور اس کے بعد پھر سات نومبر کو اور پھر چودہ مئی کو اور اس کے بعد جنرل الیکشن جان بوجھ کر شہباز شریف نے دو دن پہلے اسیملیاں محتل کر کے یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کچھ سیاسی رہنمات جیل میں گیا اس کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوا خان تو پہلے ہی مقبول تھا مظلوم بھی ہوا اب قبول بھی ہو گیا انہوں نے بے وقوفی کی خان کو عمر کر دیا یہ قوم دیکھ رہی اپنی آنکھوں سے جو جس طرح یہ عمران خان کو نو مئی میں اسلام آدھائی کورٹ سے غیر قانونی گرفتار کیا گیا پھر سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی بھی دیکلئر کیا آج جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا میڈیا کے لوگوں نے کہ آپ کو جیل میں رکھا کوئی پریشانی کوئی مسئلہ خان نے کہا جیل میں رہنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں باہر کون سا ہم لوگ کا آزاد تھے ہم تو غلام تھے اور یہ بات بالکل درست ہے آپ دیکھیں پنجاب اور پختونخواہ کی دو حکومتیں تھیں خان کے پاس اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی افعیار نہیں کروا سکیں ورکرز کے ساتھ زیادتیاں خان کے موجودگی میں ہوتی رہی خان انہیں نہیں روک سکا اپنے گھر پر ہوتے ہوئے حملے خان نہیں روک سکا آزادی لانگ مارچ اتجاج نہیں کر سکا خان نے اپنے دور اقتدار میں حالہ کہ ان جماعتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا امریکہ کے خلاف تو بیان دینا چھوڑیں خان کا نام میڈیا میں لینا ان لوگوں نے بند کروا دیا اور خان اس کو جیل سے باہر تھا تو یہ واقعی غلامی تھی آج تو خان جیل میں آزاد ہے کھل کے بول ہے اپنی مرضی سے کوئی روک نہیں سکتا کوئی کچھ کر نہیں سکتا پچھلی دبا خان نے نیپ کیس میں کرنل صاحب کے نام کیمرے پر پیغام دیا سپریٹنٹ جیل نے بتمیزی کر دی انہیں لگا خان ڈر جائے گا خفزدہ ہو جائے گا آئندہ نہیں کرے گا آج علیہ جیل میں دوبارہ توشا خانہ کیس میں جب سمات ہوئی تو عمران خان نے نیپ کے پروسیکیوٹر امجد پرویز کو اچھا یہ نیپ کا پروسیکیوٹر دارہ سن لی یہ سرکاری پروسیکیوٹر نیپ کا مزے کی بات ہے یہ نواز شیف کے تمام مقدمات میں یہی وکیل تھا اور یہ نواز شیف کا وکیل اب توشا خانہ نیپ کیس کا پروسیکیوٹر بھی سے لگا دیا گیا اس سے بات کرتے ہوئے خان نے براہ راست اس کے موپے سے کہا کہ امجد پرویز تم نے بڑا چھکا مارا بلکہ تم نے گھومی کر دی یہ باردات اتنی بڑی دیکھیں مریم نواز کا نواز شیف کا علیہ جیلی خان کے تمام لوگوں کا وکیل آج نیپ کا پروسیکیوٹر خان نے سے کہا تم نے توشا خانہ اور آسف زرداری کے کیس تیرہ فروری تک ملتوی کے الیکشن کے بعد ایک ہفتہ آٹھ سال پرانے کیس آپ لوگ شروع نہیں کرے چار سال پرانے کیس ڈیلی بیسس پہ تم نے شروع کر دی روزانہ کی بنیاد پہ اور یہ آٹھ فروری الیکشن کے لیے سر تاکہ مجھے نائل کر دو اب اس امجد پرویز صاحب کو یہ کہا کہ آپ میجر صاحب کا آپ کو حکم آیا ہوگا کیونکہ پچاس کروڑ کا تو میرے پر کیس نہیں بنتا تین سو کروڑ کا بنا دیا اب دیکھیں ان کی اوقات اتنی ہیں خان نے کہہ رہا کہ انہیں ایک فون آتا ہے یہ قانون سے باہر چلے جاتے ہیں یہ وکیل نہیں یہ تو دلال ہے عمران خان نے یہ بات بالکل واضح کی کہ اب آزاد امیدواروں کے متعلق جو الیکشن میں جائیں گے تو یہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے تحریک انصاف اب صرف دو جماعتوں سے اتحاد کرے گی تیسری کسی جماعت کے بارے میں نہیں اس میں ایک مولانا محمد شیرانی کا گروپ جی ایو آئی ایس اور دوسرا مجلے سے وادت مسلمین علامہ راجہ ناصر باز کی جماعت اب یہ دیکھیں اس میں دونوں جماعتوں کے بارے میں میں نے کوئی بار بار کہا تھا آج عمران خان نے یہ بات کنفرم بھی کر دی اس کا یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا سلمان اکنواجہ بھی لاہورائی کورٹ میں جو آزاد امیدوار قرار دینے خلاف باکر نچفی کورٹ میں درخواست دی کہ میں آزاد امیدوار نہیں ہوں میں تو تحریک انصاف کو امیدوار ہوں اب یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر کے الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا یہ بڑا اہم فیصلہ یہ جو سماعت تھی اس میں باکر نچفی نے سوال پوچھے کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے تو امیدوار کی اب نشاندہی کیسے کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا ہے جی اسی فیصد ہم نے چھاب دیئے تو بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے وہ انتخابی نشان اور امیدوار کا نشان ہوتا ہے سیاسی جماعت کا نشان ہم نہیں لکھتے ہیں فارم 33 ہوتا ہے وہ دو طرح کے فارم 33 ہے ایک سیاسی جماعتوں کا الگ ہوتا ہے ایک آزاد امیدوار کا الگ ہوتا ہے اب آزاد امیدوار جو یہاں پر سب سے اہم نکتہ ہے کہ یہ سیٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے جس میں سب سے اہم معاملہ جو سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے اٹھا ہے کہ یہ سیٹیفکیٹ متعلقہ شخص کی طرف سے جاری ہوتا ہے یعنی آزاد امیدوار خود بتاتا ہے تو انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف جو الیکشن میں حصہ نہیں رہی جماعت کا لدم نہیں ہے ریجسٹر میں موجود ہے اب اسی لئے اکبر اسبابر سے جو واردات کروانے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو آپ سب کو سننا اور سمجھنا ہوگا سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں دیکھیں ان کا کوشش ہے کہ بیریسٹر گور کو چیرمن تسلیم نہ کیا جائے اسے ہٹایا جائے اور سیاسی جماعتوں میں سے اسی لئے ایم ڈبلیو ایم اور مولانا شرانی کی جماعت سے دونوں بڑی ایم جماعتیں ہیں ان سے الیکشن کے بعد تمام آزاد امیدواروں کو ایک چھتری مہیا کی جائے اس پہ میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن عمران خان نے اسی لئے کہا اور ساتھ یہ بھی کہا جو بلاول کے معاملے میں بات اوری تھی کی پیول پارٹی کے ساتھ کوئی معاملے ایسا کوئی مذاکرات کوئی بات نہیں ہوگی ابھی ایک صافی نے پورا ویلاؤ کیا جی اسٹیبلشمنٹ سے خان بات کرنا چاہتا ہے تو خان نے تو کہا میں نے اقتدار کے لئے تو مذاکرات کے بھی کیے ہی نہیں میں نے تو جب ان سے بات کی یہی کہا الیکشن کروائیں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں اب چونکہ کنٹرول ان کے پاس ہے جس طرح نواز شریف کے کیس ختم کروائے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں نواز شریف کیس خان نے نہیں بنایا تھے انہی لوگوں نے بنایا تھے انہی نے ختم کیے جس طرح خان کے بھی ختم کریں گے مجبور ہو گئے اب یہاں پر عمران خان نے دو بڑی اہم باتیں کی ایک تو کلبوشن کی مثال دی کہ اس کے ٹرائل کی سیکیورٹی دیکھیں اس کو دی ہوئی مراد دیکھیں اور آج عمران خان کے ساتھ صافی قزیرازم کے ساتھ چار گناہ زیادہ ایک کاغذ تک اندر نہیں آنے دیتے چیلی فون تک نہیں کرنے دے جبکہ کلبوشن جیسے بندے کو انہوں نے اس کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کروائیں اور آپ کو یہ اب تو خر کسی کو پتا بھی نہیں کلبوشن ہے کدھر بہت سے لوگ تھے سمتے پتا نہیں اس کو اندرون خانہ انہوں نے واپس اندوستان ہی نہ بیج دیا ہو کسی کو کیا پتا چلنے اور یہاں پہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو عمران خان نے دو جماعتوں کے بارے میں کی دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ جو بڑی بارداد کرنے کی کوشش کرنے اکبر اسبابر کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح یہ ان کا سب سے بڑا مہرہ ہے تحریک انصاف کی قیادت یہ چیئرمنشپ کے لئے متخب کروانے یہ ای لیول میں ورکر کنونشن کے نام پر اس نے آٹھ بندے بھی کٹھے کر لیے بلے کا انتخابی نشان جو چھنا تھا اس پر اکبر اسبابر بھی نظرسانی کی درخواست ڈالنے جا رہا ہے سپریم کورڈ میں اور یاد رکھیں ابھی اس نے جو پریس کانفرنس کی کہ تحریک انصاف کے پہلے تمام اکاؤنٹس منجمت کریں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ مالی سپورٹ جو ہے وہ آتی ہے یہ اگر روک دے بلے کا نشان پہلے لے جا چکے تو پارٹی کو بالکل بے بس کرنا چاہتے ہیں تو قاضی فائز جو ہے آپ کو پتا ہے اس کو ہو سکتا ہے اس کا معاملہ تسلیم کر لے بڑا خطرناک معاملہ ہے اسی طرح یہ آزاد امیدواروں پر بھی قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں خان نے اس لیے اس کی چال توڑنے کے لیے دو جماعتوں کے اتحاد کی بات کی اس کی میں آپ کو تفصیل اگلی وی لاغس میں بتاتا رہو گی یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے معاملہ آپ لوگ آپ کا فوکس الیکشن پہ لیکن الیکشن کی بعد کیا ہوگا اب یہاں پہ سب سے سخت رضی حمد تحریک انصاف نے دیا کہ نہ تو عوام مانے گی نہ پارٹی مانے گی اور خاکی فائز صاحب معاف کیجے قاضی فائز صاحب نے مجبورا جو بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ جاری کیا ہے تفصیلی اس میں خاکی فائز جو ہے قاضی فائز صاحب جو ہے یہ بلے کے نشان سے چیننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آٹھ لاکھ پچاس ہزار ووٹرز ہیں ان کو حق نہیں دیا گیا جمہوریت نہیں ہے اس پارٹی میں بندہ پوچھے قاضی صاحب سے کہ چودہ مئی سات نومبر اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کی تاریخ ہے یہ جو ڈیلے ہوا پاکستان میں الیکشن نہیں کروائے گا یہ کیا جمہوریت کے تقاضے پورے ہوئے نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو کاغذات ہے وہ الیکشن کے ٹھیک ہیں بلاول ایک کاغذ کی وسیعت ٹھیک ہے لیکن تحریک انصاف کرنے ٹھیک یہ دوہرے پیمانے کا جو میار ہے یہی گھٹیا فیصلہ یہ اتنا گھٹیا فیصلہ ہے قاضی فائز صاحب کو سوچنا چاہیے اگر یہ لکھتے تھے اس سے بہتر کہ میں مجبور ہوں مجھے معاف کر دے کیونکہ میرے خلاف خان نے ریفرنس بھیجا میں اپنا انتقام نکال لکھ کو معاف کر دے خان کے خلاف آلہ دیترہ انتقام لینے ٹھیک ہے ایک اور سی لیکن یہ جو تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہو چار قدم آگے بڑھ کے مولوی تمیز الدین بن کے ان قانونی نکات کا سہارا جس طرح مولوی تمیز الدین نے جسٹس انوارو الحق نے جسٹس منیر نے کیا اس نے بھی 38 صفات کا وہی فیصلہ اور اس کا سٹارڈ ہی اس نے حامد خان کے ریفرنس سے دیا کہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں اب یہاں دیکھیں الیکشن کمیشن مان رہے الیکشن کمیشن تسلیم کر رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ تسلیم کر رہی ہے لیکن قاضی نہیں مانتا اب اس سے بہتر تحریک انصاف بارا درخواست دائر کرے گی نظر سانی کی اور امید ہے کہ بنچ بھی قاضی فائز کلابہ دوسرا بنچ بنے گا جو اس کیس کو سنے گا لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں گی یہ جو دو جماعتوں کا حوالہ ہے آزاد امیدواروں کے طور پر سپر خان جو بیک اپ پلین کی بات کر دی ہے اب انشاءاللہ یہ معاملہ بھی تحریک انصاف نے اپنے رکھا اب نواشی بھی دیکھیں اسی طرح تاکتوار لوگوں سے جو واضح پیغام اسے مل گیا کہ ہم اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہم نے پارٹی کے پوری پارٹی جیلوں میں ڈال دی کاغذات چین لیے ان کے ممبر اٹھا لیے تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھا لیے نائل کرا دیے دخابی نشان چین لیے مہم نہیں چلنے دی دفعہ ایک سے چورتالیس لگا دی ان کے گھروں پر چھاپے مارے ان کے بزنس بند کر دیئے ان کے بچے اٹھا لیے چلیں پھر اس طرح کرے خان کے جو کیسز ہیں وہی کم اس کم چلائیں اس پر انہوں نے خان نواز شیف کو ایک یقین دہا نہیں دی کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم انصاف کی دھجیاں پر کھیر دیں کانونوں کا کھلوار کر دیں گے حالانکہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں نواز شیف نے بھی کیا کہا لگایا انہوں نے بھی لگایا اور میٹنگ ہدا اچھا اس میٹنگ کی ایک اور بڑے اچھے صافیہ انہوں نے تائید کی ہے میں نام نہیں ان کا لے رہا اچھا اس کے بعد ٹائم میکیزین جو 172 سال سے چھپنے والا اخبار جو 2022 کا جس کا ریونیو دو شریعہ دو ارب ڈالر جو کہتے ہیں پانچ لاکھ ڈالر لے کے کالم چھاب لیں ان کے اشتہارات اور پڑھنے کے ان کا ریونیو جو ہے دو شریعہ دو ارب ڈالر پاکستان کو قرضہ دے سکنے ایک سال میں ان کے اشتہاروں سے اتنا قواہ لیتے ہیں ان کی ساکھ کوئی جنگ اخبار تو ہے نہیں کہ جھوٹے سروے کروا گئے دو نمبر جو نواز شریعہ لکھوا ہے لکھوا دیں آٹھ فروری کے جونیو کہہ رہے ہیں الیکشن نزدیک آ رہا ہے ٹائمز کہہ رہا ہے مقبول ترین رہنوائے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے اور کنگ میکر نے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اب ٹائم میکزین کو پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر ملے ہوں گے اس خبر گئے یہ ویسے تو نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ساری اخبارات میں لگا دیں اپنا سارا پیسہ لیکن انہیں ملا ہے مڑو مڑو کے عرفان صدیقی ایک جنگ اخبار میں وہی مدہہ سرائی وہی ان کے نغمیں تلانے جنگ اخبار میں لکھتے رہتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو ان کو قریب سے نہیں گزرنے دیکھ چور کو چوکی دارہ بنا نہیں سکتے اس میں دیکھیں عوام کے اندر اب وہ خوف کے بوت نہیں رہے اس طرح شریار افریدی دیکھ لیں کیونکہ خوف ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے جو ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے خوف بھی ختم ہوئے دارے ورنہ آج عوام اس طرح سڑکوں پہ نہ نکل سکتی اگر دیکھ لیں آپ جعوید آشمی آپ کے سامنے وہ بھی خوف زیادہ نہیں ہے اب دیکھیں عمر بھی یہ ہے سینئر بھی ہے داماد بیٹی ملازمین سب انہوں نے اغوا کیے لیکن وہ عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کی کوشت بات کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز سب کو یاد رکھیں جائے جعوید آشمی تحریک انصاف چھوڑ کے نون میں گیا نون چھوڑ کے پھر آزاد ہوا پھر چلا جائے تحریک انصاف لیکن یہ نہ بھولیں یہ وائد سیاستدان جس نے پاکستان میں عمران خان کی آزادی کی تحریکہ اعلان کیا ہے ہوگی تو جعوید آشمی اگر یہ تحریک چلاتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو اسے سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ عمران خان کیلئے چلا رہا ہے اسی طرح آزاد امیدوار سنم جعوید بھی الیکشن لڑنے کے لیے جو سپریم کورٹ پہنچ گی عام حالات میں عام حالات میں کوئی اور ہوتا تو بھاگی جاتا ہے لیکن یہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہے مریم نواز کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں کہتی الیکشن سے ایک دن پہلے بھی اگر اجازت مل گئی تو میں مریم نواز کا پیچھا کروں گی تو یہ اب دیکھنا ہے ہوتا ہے کیسے ہے بارال ایک اور اہم معاملہ جو نگران حکومت کر رہی یہ کام تو ان کا الیکشن کروانا تھا لیکن یہ 29 جنوری کو اقتصادی کونسل کا سب سے بڑا اجلاس بلا رہے ہیں پانچ سال کی منصوبہ بندی پانچ سال کی منصوبہ بندی ان کے بس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے لیکن یہاں یاد رکھیں کہ شہباز شیف کی حکومت میں تقریباً یارہ سو اکیس عرب کے چھہتر منصوبے اور یہ پارلیمنٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ صفر کر کر دی اسی طرح پانچ سال کی جو اقتصادی منصوبہ بندی سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن ٹیکسنز لگا رہے ہیں اور اس میں پینتیس ہزار جو ہے نئے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لاکھے ٹیکس کی ملت بربادی پوری چڑھائیں گے اور انتیس عرب جو پارلیمنٹیرینز کو سکیموں پر فنڈ جاری کرنے وہ بھی اب کٹوٹی کی تجویز ہے یہ بھی ہوگا یہ الیکشن کے بعد بہت بڑا معاملہ ہوگا جو معیشت کے حساب سے چلنا ہے اور اس میں اب اور کچھ اگر متضاد آپ کو خبریں تھوڑی سی بتاؤں تو ایک تو امران ریاض کا ہو سکتا ہے پہلی فروی سے وی لاغ شروع ہو جائے اور دوسرا تحریک انصاف کا جو ٹیک ٹاک کا جلسہ تھا کال کا اس کی گونج ابھی تک ان کے تمام صحافی جو ہیں خود مان رہے تسلیم کر رہے کہتے ہیں مان لیں کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اب ویسے اب لگے رہے ہیں کہ جی نہیں یہ جلسہ بیکار تھا لوگ نہیں آئے مچھلی کاٹ گئی تاریں کاٹ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسی طرح گراؤن میں آٹھ فروری کو یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ بلا شبہ لوگ کے فرق کی کوشش ہے ساری تو اس میں انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی آخر میں ایک اچھی خبر ان کے حوالے سے بھی طاقتور لوگوں نے ابھی جو ہندوستان نے گھس کے ٹارگٹ اپنے مارنے شئے اس کو بندے انہوں نے کچھ پکڑ لی ہیں جو اچھی بات ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اس پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے ایران کی معاملے پر ساتھ تھے تو اپنا خاص حال رکھیں اگلی انٹریو تک کے لیے مجھے اجازت دیں آج میری کوشش ہوگی جعوید حاشمی صاحب سے انٹریوی کروں ذرا پوچھو سی باغی جو ہے کس طرح اگر وہ نہ میسر ہوئے نہ مہیا ہوئے تو پھر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے شاید سلمان اکرم راجہ اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ